اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں آپ کی خدمت میں شیطان کے تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی شیطان کے عذیت پہنچانے کے طریقوں کا ہم نے ذکر کیا کہ شیطان یا جنات انسان کو کس کس طرح سے تکلیف پہنچاتا ہے یا کس کس طرح سے تکلیف پہنچانے کی قدرت رکھتا ہے اور انسان کو پریشان کر سکتا ہے آئیے آج کی نشست میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کے دھوکہ دینے کے طریقے کیا کیا ہیں دیکھیں شیطان انسان کا عزلی دشمن ہے اس کی دشمنی حضرت انسان سے اس وقت شروع ہوئی جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرمانے کے بعد تمام فرشتوں سے اور ساتھ میں ابلیس سے بھی جو کہ فرشتہ نہیں تھا لیکن اپنی عبادت کے عوض فرشتوں کی مجلس میں شامل ہو گیا تھا اللہ کے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا اللہ نے سجدے کا حکم دیا قرآن کریم میں پورا واقعہ موجود ہے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھی کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روک دیا تو ایسا نہیں ہے کہ ابلیس پہلے سجدہ کا حکم اپنے لئے نہ سمجھا ہو بلکہ یہ سمجھا ہو کہ یہ حکم تو صرف فرشتوں کو ہے لہٰذا اس نے فورا کہا ہو کہ اے اللہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میرے لئے بھی ہے ہم میں سجدہ کرتا ہوں فورا وہ سجدے میں گر پڑا ہو نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابلیس کو پوری طرح سے یہ سمجھ حاصل تھی کہ یہ حکم میرے لئے بھی ہے اسی وجہ سے ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ اس کو کیوں کروں جبکہ تُو نے اے اللہ مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور قرآن کے مختلف آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ شیطان نے تکبر کی بنا پر سجدہ نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ملعون قرار دیا اور اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے دھتکارا تو وہی سے شیطان انسان کا سخت دشمن بن گیا ابلیس انسان کا حضرت آدم کا اولاد آدم کا انسانیت کا سخت دشمن بن گیا لہذا اس نے وہی وعدہ کیا تھا کہ اللہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا ان کو گمراہ کروں گا ان کو راہ رات سے بھٹکاؤں گا لہذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان نے یہ ذمہ اٹھا رکھا ہے یا یہ عظم مصمم کر رکھا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائے گا انسانوں کو بہکانے کے لیے شیطان مختلف طریقے اور مختلف ہتیاروں کا استعمال کرتا ہے آئیے آج کے درس میں ہم اسی چیز کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ شیطان کے انسان کو بہکانے کے کیا کیا طریقے ہیں انسان کو دھوکہ دینے کے کیا کیا طریقے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں کیونکہ شیطان سب سے زیادہ اسی طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے بلکہ بہکانے کی جو شروعات کرتا ہے وہ اسی چیز کے ذریعے کرتا ہے اور وہ چیز ہے وسوسہ وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ دراصل مخفی آواز کو کہا جاتا ہے مخفی یعنی خاموش آواز کو چھپی ہوئی آواز شیطان بھی نہایت ہی غیر محسوس طریقے سے انسان کے ذہن میں اپنی بات کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے انسان کے دل میں اپنی بات کو ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اسی وجہ سے جن باتوں کو جن وہموں کو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے یا اس کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے انسان کے دل میں مختلف وسوسے پیدا ہوتے ہیں چاہے وہ ایمان والا ہو یا بے ایمان والا ہو یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو دین پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں ان لوگوں کے پیچھے شیطان زیادہ کام کرتا ہے شیطان کو انہیں بہکانے کی زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ جو خانہ خراب ہے جو بگڑا ہوا گھر ہے شیطان کو اس سے سروکار نہیں وہ تو ہے ہی بگڑا ہوا لہذا شیطان کو اس سے کیا لینا دینا اس کے بارے میں تو اس کو پتا ہے کہ اس کو میں بہکا کر کیا کروں یہ تو خود پہلے سے بہکا ہوا ہے راہ راز سے بھٹکا ہوا ہے لہذا شیطان اس کے پیچھے زیادہ لگتا ہے کہ جو دین پر عمل پیرا ہو جو شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہو اپنی زندگی کو رب چاہی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہو شیطان اس کے پیچھے زیادہ لگتا ہے اور اس کو بہکانے کے لیے زیادہ کام کرتا ہے لیکن انسان کے ذہن میں مختلف طریقے کے وسوسے شیطان ڈالتا ہے شیطان کی طرف سے انسان کے ذہن میں یہ وسوسے آتے ہیں مثال کے طور پر چند مثالیں میں آپ کے سامنے دوں گا سارے وسوسوں کا ذکر نہیں کر سکتا لیکن میں چند وسوسوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں کہ شیطان کس طرح کے وسوسے انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے دماغ میں ڈالتا ہے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے مثال کے طور پر کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دماغ میں کہ پتا نہیں جنت اور جہنم ہے بھی یا نہیں پتا نہیں مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا بھی یا نہیں یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے ورنہ جو کامل ایمان والے ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرامین پر غور کرنے والے ہیں قرآن کریم کو باریکی کے ساتھ پڑھنے والے ہیں اس کی گہرائی اور اس کی باریکیوں پر غور کرنے والے ہیں وہ ان وسوسوں کو جھڑک دیتے ہیں لیکن شیطان یہ وسوسے انسانوں کے دماغ میں ڈالتا ہے کہ پتا نہیں مرنے کے بعد حساب و کتاب ہوگا بھی یا نہیں پتا نہیں مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے بھی یا نہیں پتا نہیں جنت اور جہنم کا وجود ہے بھی یا نہیں یہ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اسی طرح بعض مرتبہ وسوسہ اس ٹائپ کا بھی ہوتا ہے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالے گا دماغ میں کہ پتا نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا کہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا کہیں ری خارج تو نہیں ہو گئی یہ وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تاکہ عبادت کرنے میں نماز پڑھنے میں خوشو و خضون نہ رہے اور آپ کا ذہن ہمیشہ وضو کی طرف جاتا رہے تو یہ وسوسہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ پتا نہیں میرا وضو تو نہیں ٹوٹ گیا حالانکہ وضو نہیں ٹوٹا لیکن بار بار ذہن میں خیال آتا رہے گا کہ شاید ری خارج تو نہیں ہو گئی اسی طرح شیطان اس طرح کا بھی وسوسہ ڈالتا ہے کہ بچے باہر کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اب شیطان اس ماں کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اس سے ہر وقت بچوں کی فکر لاحق رہے گی کہ بچوں کو کچھ ہو نہ جائے بچے ساتھ خیریت سے واپس گھر آئیں گے بھی یا نہیں ہر وقت وہ انہی کے فکر کرتی رہے گی گھر کے کام کاس سے کٹ جائے گی کسی چیز میں اس کا من نہیں لگے گا عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پائے گی نماز کا وقت گزر جائے گا نماز میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ بچے گھر نہ آ جائیں تو شیطان اس طرح کا وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ میرے بچوں کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے باہر گئے ہوئے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کسی خاتون کا کسی عورت کا کسی لڑکی کی محبت کو حاوی کر دیتا ہے اور پھر اس لڑکی کی محبت کو اس نوجوان کے دل و دماغ پر اس قدر حاوی کرتا ہے کہ پھر وہ ہر وقت اس خاتون کے بارے میں اس عورت کے بارے میں یا اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے ناظرین کہ آپ دیکھتے نہیں اس طرح کے لوگوں کا حال جو اس طرح کے مرض میں گرفتار ہوتے ہیں جو اس طرح کی بیماری میں گرفتار ہوتے ہیں کہ جس کو عشق و محبت کہا جاتا ہے ان کا حال آپ دیکھتے نہیں وہ ہر وقت دنیا سے کٹے کٹے سے رہتے ہیں وہ تنہائی کو پسند کرتے ہیں تاکہ اپنی محبوبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچ سکیں ان کے ذہن پر ان کے دل و دماغ پر اس کی محبوبہ کا خیال غالب رہتا ہے وہ نہ تو نماز کے مطلب کا رہتا ہے نہ دینی مجلسوں میں بیٹھنے کا مطلب کا رہتا ہے دینی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا دینی پروگراموں میں اس کا دل نہیں لگتا علماء کی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا صلحہ کی مجلسوں میں اس کا دل نہیں لگتا اچھے لوگوں کا ساتھ اس کو اچھا نہیں لگتا اچھے لوگوں کی مجلسیں اسے اچھی نہیں لگتی اسے اگر اچھا لگتا ہے تو صرف یہ ہے کہ ہر وقت وہ اپنی محبوبہ کے بارے میں سوچ و وچار کرتا رہے کھویا رہے اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت اس کی نزدیکی پانے کی کوشش کرتا رہے یہ وسوسے بھی شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اگر ہمارے اندر خدا نہ خواستہ اللہ محفوظ رکھے اگر ہمارے اندر اس طرح کی بیماری پائی جاتی ہے تو ہم اللہ کی پناہ چاہیں شیطان مردود سے اور ذکر و اذکار کی طرف اپنا دل لگائیں نماز کی طرف دل لگائیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں مطالعے کی عادت ڈالیں کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں ناظرین یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ اس بیماری سے نکل نہ سکیں انسان جب تک اس بیماری میں یعنی کسی پر فریفتہ ہونا کسی کے محبت میں گرفتار ہو جانا انسان جب تک اس بیماری میں مبتلا رہتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس چیز سے نکلنا مجھے بہت مشکل ہے اگر اس سے میرا ساتھ چھوٹ گیا تو میں مر جاؤں گا میری زندگی ادھوری ہو جائے گی میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بغیر یہ وسوسے شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پختہ ہو کر اپنے دل پر کنٹرول رکھ کر اگر اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بہت آسانی سے اس چیز سے اس بیماری سے دور ہو سکتا ہے وہ مطالعے کی عادت ڈالیں اچھے لوگوں سے دوستی کریں زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ بتانے کی کوشش کریں اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو سب سے بہترین علاج اس کے لیے ہے کہ وہ شادی کر لیں انشاءاللہ اس طرح کی بیماری سے وہ نجات پا جائے گا کیونکہ انسان ہے وہ انسان ہونے کے ناتے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اس سے کوتہیاں ہوتی ہیں کتنے کیسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ انسان کے اندر یہ بیماری موجود ہوتی ہے پیار و محبت کی لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے گھر والے اس کے شادی کر دیتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے باز آ جاتا ہے تو اگر انسان کوشش کرے تو اس چیز سے وہ نکل سکتا ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ تمام حرکتیں جو ہوتی ہیں اس کے ذہن پر پیار و محبت کا جو بھوت سوار ہوتا ہے یہ دراصل اس پر شیطان کا حربہ ہوتا ہے شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے اور شیطان اس کے دل و دماغ میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ اپنی محبوبہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچو اور اس کی نزدیکی حاصل کرنے کی اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ رب العالمین ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے ناظرین وسوسے کی ترتیب کیا ہے شیطان انسان کے دل میں کس طرح سے وسوسے ڈالتا ہے بعض اہل علم نے یہ ترتیب بیان کی ہے جو قرآن و حدیث میں تو کہیں مذکور نہیں ہے ہم اس چیز کی پہلے وضاحت کر دیں کہ یہ ترتیب قرآن و حدیث میں کسی جگہ ایک ہی ساتھ یہ ترتیب موجود نہیں ہے لیکن قرآن و حدیث کا جو علم ہے اس علم کی روشنی میں بعض اہل علم نے یہ ترتیب اخذ کی ہے گناہوں کے درجات کے اعتبار سے شیطان کو جو چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں ظاہر ہے شیطان کو جو چیز سب سے زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ پیاری ہے وہ اس چیز میں انسان کو پہلے مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا ان تمام چیزوں کے اعتبار سے بعض اہل علم نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شیطان کے وسوسہ اندازی کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے یعنی وہ انسان کے ذہن پر حاوی ہو کر کنٹرول کر کر اس کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے اس سے شرک یا کفر کروانا چاہتا ہے اسے اس طرح کی چیزیں اس کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہہ رہے اس میں کیا حرج ہے یہ کرنے میں کیا حرج ہے وہ کرنے میں کیا حرج ہے یا یہ چیز بھی تو محبت ہے عقیدت ہے عظمت ہے احترام ہے ان چیزوں کے نام پر شیطان انسان سے شرک کروانے کی کوشش کرتا ہے اس کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر انسان اس چیز سے بچ جائے شرک نہ کرے تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے انسان کی عبادت میں بدعات پیدا کر دے یعنی انسان جو نیک عمل کر رہا ہے اس نیک عمل کو مسنون طریقے سے ہٹا دے اور اس عمل میں اپنی طرف سے انسان کوئی نہ کوئی زیادتی کر دے یا کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے اس میں کمی کر دے یہ شیطان کی دوسری کوشش ہوتی ہے لیکن اگر انسان ان دونوں چیزوں سے بھی بچ جاتا ہے نہ تو شرک کرتا ہے اور نہ ہی بدعات کرتا ہے تو تیسری کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان سے معصیت کا ارتکاب کروائے اسے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا کرے جیسا کہ اللہ نے فرمایا بے شک شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا اور برے کاموں کا یہ شیطان کی تیسری کوشش ہوتی ہے لیکن اگر انسان اس تیسری چیز سے بھی بچ جائے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے فواہش کا منکرات کا ارتکاب نہ کرے تو شیطان کی ایک چوتھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو چھوٹے چھوٹے گناہوں میں مبدلا کر دے اور اس کو باور یہ کروائے اس کے ذہن میں وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ چھوٹے گناہ کرنے میں کیا حرج ہے چھوٹے گناہ تو یوں ہی معاف ہو جاتے ہیں مسافہ کروں گا تو معاف ہو جائیں گے نماز کے لئے وضو کروں گا تو معاف ہو جائیں گے نماز پڑھوں گا تو معاف ہو جائیں گے گویا کہ چھوٹے گناہ انسان اس خیال سے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا ناظرین یہاں پر ہم اس بات کی وضاحت کرتے چلیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے مسافہ کرنے سے اور دیگر اعمال سے صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں جیسا کہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے پوچھا رواہ البخاری بخاری شریف کے حدیث ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ سے دریافت کیا یہ بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہو اور وہ اس جاری نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے اس بہتی ہوئی نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر میل کو چیل باقی رہے گا صحابہ اکرام نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتی ہوئی نہر میں اگر پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر بلکل میل کو چیل باقی نہیں رہے گا جسم بلکل صاف و شفاف ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَقَذَلِكَ مَثَلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَوَاِيَا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے اس طرح کی نمازوں سے گناہوں کے معاف کرنے کے تعلق سے دوسری حدیث ہے اس میں وضاحت ہے اِذَجْ تَنَبَتِ الْقَبَائِرَ جبکہ انسان بڑے گناہوں سے بچے کبیرہ گناہوں سے بچے اس سے پتا چلا کہ نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیث ہیں وضو کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں مسافہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور بھی دیگر آمال ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ صغیرہ گناہ نماز پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں نیک آمال سے معاف ہوتے ہیں لیکن شیطان جو گناہ کرواتا ہے صغیرہ گناہ چھوٹے گناہ وہ اس امید پر وہ انسان کے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہو ان کے کرنے میں کیا حرج ہے یہ تو ہو ہی جاتے ہیں اور ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا در گزر کر ہی دے گا لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ وہی چھوٹے چھوٹے گناہ اگر انسان مسلسل کرتا رہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کی اگر تعداد بڑھ جائے پھر وہی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے لیے بہت خطرناک بن جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہ آہستہ آہستہ بڑے گناہوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں لہٰذا ہمیں حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چھوٹے گناہوں سے بھی بچیں چھوٹے گناہوں سے بھی محفوظ رہیں اس شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں وسوسے کی ترتیب کے اعتبار سے یہ چوتھی چیز ہے کہ شیطان کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ بڑے گناہ نہ کر سکا تو کم سے کم چھوٹے گناہوں میں ملوث ہو جائے وسوسے کی ترتیب کے اعتبار سے پانچوی چیز اگر انسان چھوٹے گناہوں میں بھی مبتلا نہ ہو نہ تو شرک کر رہا ہے نہ بدعات کر رہا ہے نہ کبائر کا ارتکاب کر رہا ہے نہ سغائر کا ارتکاب کر رہا ہے تو پانچوی کوشش شیطان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ چیز ڈالتا ہے کہ تم جس حق پر قائم ہو اس پر قائم رہو اور دوسروں سے چھیڑ چھار مت کرو دوسروں سے کچھ مت کہو یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ تمہیں حق کی روشنی ملی ہوئی ہے تمہیں راہ راست ملی ہوئی ہے تمہیں صراط مستقیم حاصل ہے تو تم اس پر چلو تمہیں دوسروں سے کیا لینا دینا تمہیں پڑوسیوں سے کیا لینا دینا اپنے رشتداروں سے کیا لینا دینا سمات سے کیا لینہ دینا سوسائٹی سے کیا لینہ دینا وہ اپنے عمل بھکتیں گے وہ اپنی قبر میں جائیں گے تم اپنی قبر میں جاؤ گے تم ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو ان تک حق بات کو مت پہنچاؤ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے کہ حق بات پر تم عمل کر رہے ہو تمہیں اپنا حساب و کتاب اللہ کے یہاں دینا ہے تم دوسروں تک اس حق بات کا پیغام مت پہنچاؤ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ حق بات ہمیں دوسروں تک نہیں پہنچانی چاہیے ورنہ دشمنی ہوگی ورنہ وہ برا مانیں گے لوگ کیا کہیں گے سماج والے کیا کہیں گے سوسائٹی کیا کہے گی مجھے پریشانیوں ہوں گی تعلقات میں کمی آئے گی اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آئے تو جان لیجئے کہ ہم پر شیطان حملہ آور ہے اور اپنے جال میں وہ ہمیں بھسانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ حق بات کو دوسروں تک پہنچانا اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے بلگو عنی ولو آیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے علی اگر تمہارے ذریعے ایک شخص بھی سیدھی راہ پر آ گیا تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے قیمتی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے تمہارے لیے اگر ایک شخص بھی تمہارے ذریعے سیدھی راہ پر آ گیا راہِ راست پر آ گیا تو حق جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیں دوسروں تک پہنچانا بھی چاہیے اس سلسلے میں چند آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دوں اور ان کی وضاحت کر دوں تاکہ ہم شیطان کے اس وسوسے سے اپنے آپ کو نجات دے سکیں کہ جو حق ہمارے پاس ہے وہ ہمیں تک محدود رہنا چاہیے ہمیں دوسروں تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے سورة العصر ایک ایسی سورت جس کے بارے میں امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم کی صرف یہ ایک صورت ہوتی تو انسانوں کو ایمان لانے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی یعنی یہ صورت اس بات کا تقاضی کرتی ہے اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس بات کا تقاضی کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ پر اس کے رسول پر اس کی کتابوں پر ایمان لانا چاہیے ایمان کو ہمیں قبول کرنا چاہیے ایمان سے ہمیں سرفراز ہونا چاہیے سورة العصر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی اہل علم میں اس کے دو ترجمے کیے ہیں ایک ترجمہ تو یہ ہے والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی جیسے ہم عصر کی نماز کہتے ہیں نا وہ جس وقت میں ہوتی ہے اس وقت کی گویا کہ اللہ نے قسم کھائی اور دوسرا مطلب ہے والعصر عصر کا معنی ہوتا ہے زمانہ قسم ہے زمانے کی یہاں پر ایک اور وضاحت میں کر دوں اپنی بات کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اپنی بات میں وزن پیدا کرنا ہم اور آپ بھی قسم کھاتے ہیں بس فرق یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے لیے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں ہے حدیث میں منع ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے ہمیں جب بھی قسم کھانے ہو تو اللہ کی قسم کھائیں اور سچی قسم کھائیں غیر اللہ کی قسم نہ کھائیں لیکن اللہ سے بڑا کیونکہ کوئی نہیں ہے اللہ سے عالی شان کوئی نہیں ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لیتا ہے لیکن مقصد اللہ کا بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا یا لوگوں کو یہ باور کرانا یا یہ باور کروانا کہ آگے جو بات ہے آنے والی وہ بہت ہی اہم ہے وہ نہایتی اہم ہے اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر قسم ہے زمانے کی یہاں پر ایک اور بات کو واضح کر دوں آگے بڑھنے سے پہلے عربی زبان میں زمانے کے لیے کئی لفظ آتے ہیں ایک لفظ ہے زمان اس کا معنی بھی ہوتا ہے زمانہ ایک لفظ ہے دہر جیسے قرآن میں ہے نا سورہ الدہر حل اتا علا الانسان حین من الدہری تو یہ دہر معنی بھی ہوتا ہے زمانہ اور ایک لفظ ہے عصر اس کا معنی بھی ہوتا ہے زمانہ لیکن فرق یہ ہے ان الفاظ میں کہ دہر یا زمان کا مطلب ہے صرف زمانہ لیکن عصر اس میں یہ چیز شامل ہے اس میں یہ معنی شامل ہے کہ زمانہ اور ایسا زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا بہت تھوڑا سا وقت ہوتا ہے فجر سے زہر تک کافی وقت ہوتا ہے عصر سے فجر تک بھی کافی وقت ہوتا ہے لیکن عصر سے مغرب تک کا وقت جو ہوتا ہے یہ کافی کم رہتا ہے یا یوں کہہ لیجئے کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تیزی سے گزر جاتا ہے اسی وجہ سے اسے عصر کہا جاتا ہے تو عصر کے معنی ہوتا ہے زمانہ اور اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے گویا کہ اللہ نے قسم کھائی اور قسم کھائی بھی ایسے چیز کی ایسی زمانے کی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے والعصر قسم ہے زمانے کی ناظرین ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ شیطان کے انسان کو دھوکہ دینے کے کیا کے طریقے ہیں اور اس سلسلے میں ہماری بات چل رہی ہے کہ شیطان انسان کو وسوسوں میں کس طرح سے مبتلا کرتا ہے وسوسے کی ترتیب کیا ہے اسی سلسلے میں ہم نے بیان کیا کہ ایک ترتیب پانچویں ترتیب جو ہے یا پانچویں نمبر جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ حق آپ تک محدود رہے اسی کے زمن میں قرآن کریم کی یہ آیت ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے لیکن کیونکہ وقت پورا ہو چکا اس لیے انشاءاللہ اسی چیز کو ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے اور اگلی نشست انشاءاللہ ہم سورة العصر سے یعنی اسی جگہ سے شروع کریں گے تب تک اپنا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ